پی ڈی ایم کا کراچی میں پاور شو جے یو آئی کی میزبانی میں جلسہ شہباز شریف مولانا فضو رحمان سٹیج پر موجود دیکر احمان خطاب میں حکومت کو للکارہ جناب آغ میں کارکنوں کی بڑی تعداد جمع شدید نارے بازی کارکنوں کا پارٹی ترانوں پر رکس جلسے میں محض چند خواتین کی شرکات خواتین کے لیے مخصوص نشستیں ہٹا لی گئیں سیٹوں پر مرد بیٹھ گئے پی ڈی ایم کے جلسے پر حکومت ایزی وزیر خارج شاہ محمود خوریشی کہتے ہیں پی ڈی ایم کے بے موسمی جلسوں سے حکومت کو کوئی تشویش نہیں ان کے جلسے صرف کرونا کے پھیلاؤ کا سبب بنیں گے آپوزیشن کی بے وقت کی راگنی علاپنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا گزرشتہ تین سالوں سے پی ڈی ایم کی تمام تحریکیں ناکام ہوئی ہیں جو لوگ عمران خان سے استیفہ لینے نکلے تھے وہ آج کہاں ہیں پاکستان ناانصافی ہوتا ہے تو پورا پاکستان سے ناانصافی ہوتا ہے ہم یہ کیوں برداشت کریں کہ کوئی کتپکی اسلامان میں بیٹھے اور آپ کے حقوق بھی ڈکا مارے ہم آپ کا ناانصافی برداشت نہیں کریں گے سب ساتھ مل کے اس نالائق نا اہل ناکام ترین حکومت کو گھر بھیجیں گے ملاول بٹو کی وفاق کو وارننگ چیئرمن پیپلز پارٹی کہتے ہیں وفاق کی حکومت حق کے روزگار پر ڈاکہ مارتی رہی تو پورا سن سڑکوں پر ہوگا پانی کی تقسیمیں بد انتظامی پی ٹی آئی حکومت کے خلاف عوامی غصے کو جنم دے رہی ہے عمران خان ہوش کے ناکھن لیں صوبوں کے ساتھ زیادتی بند کریں کسی صوبے کے عوام کے ساتھ امتیازی سلوک برداشت نہیں کیا جائے گا نا اہل اور نا جائز حکومت کو ہم پر مسلط کیا گیا یہ تین سال کی تواہی کا جشن منا رہی ہے عمران خان نے ہر صوبے کے حق پر ڈاکہ مارا کیا شہر ہے کہ جس نے اپنی گود میں ہر صوبہ مرایا ہے یہ میری اللہ سے دعا ہے کہ میرے مرنے سے پہلے کراچی شہر کریں آنکھے نام دل بوجل شہباز شریف اداس کراچی کے مسائل پر آپ دیدہ ہو گئے اینے دو سو انچاس کراچی کے عدداروں اور کارکنوں سے ملاقات آپوزیشن لیڈر شہباز شریف بولے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے مرنے سے پہلے کراچی بدل جائے تین سال زائع کر دیئے گئے کماؤ شہر کے ساتھ سو تیلی ماں کا سلوک ہو رہا ہے اپنی آخری سانس اور خون کا قدرہ کراچی شہر کو دیں گے آئندہ الیکشن میں مواقع ملا تو کراچی کی قسمت بدل دیں گے شہباز شریف کی ناراض رہنما مفتا اسماعیل سے بھی ملاقات تنظیمی امور اور مفتا اسماعیل کے ستیوے پر گفتگو شہباز شریف کراچی آ کر مگرمش کے آنسو باہر رہے ہیں اپنے دور میں انہوں نے کراچی کے لیے کیا کیا؟ گورنرزن امران اسماعیل کا سوال کہتے ہیں سندھ میں سکول بند ہیں پھر جلسے کی اجازت کیسے دیتی گئی؟ سندھ حکومت مسائل پر توجہ دے تیرہ سال میں یہ ایک نئی بس نہیں لاسکے سندھ واحد صوبہ ہے جہاں کوئی نیا ڈیم نہیں بن رہا کسی کو ہیلتھ کارڈ نہیں مل رہا افغانستان کی صورتحال پر اقوام متحدہ نے پاکستان سے مدد مانگ لی فور سپلائے کے لیے پاکستان معابنت کرے گا سیول ایوییشن آتھارٹی نے یو این نو ورلڈ فورڈ پروگرام برائے افغانستان کے لیے مشروط فضائی آپریشن کی اجازت دی کابل تک خوراک کی ترسیل کے لیے تیاروں اور ہیلیکاپٹرز کا استعمال ہوگا امدادی پرواز میں فوجی سامان لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی عالمی ادارہ خوراک مقررہ فیس ادا کرے گا امدادی سامان کی تفصیلات بھی سامنے رکھے گا افغانستان میں خوراک پہنچانے کے لیے اسلامباد اور پشاور ائرپورٹ کو استعمال کیا جائے گا پاکستان خطے میں اند کی خواہش لے کر آگے بڑھ رہا ہے وسیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں افغانستان میں قیام اند بہت ضروری ہے خطے میں مستقل اند چاہتے ہیں مرطانیہ امریکہ اور چین سے بات چیت ہوئی افغانستان کی صورتحال میں دنیا پاکستان پر اعتماد کا اظہار کر رہی ہے باتیں کرتے ہیں کہ جی پتانیہ ہمارا فلانا انڈیکیٹر بہتر ہو گیا ہے کوئی فائدہ عوام الناس کو ملا ہے اس حکومت سے لیکن ان کو صرف اپنا جشن ملانے کی ضرورتی ہم ان کے سامنے جواب دینی ہے جو خود سیلیکٹڈ ہیں نو ہزار ارب روپے سندھ کے لوگوں نے وفاق کو دیئے اس کا پہلے تمہیں حساب دینا ہے ہم سیلیکٹڈ نہیں عوام کو جواب دیں ہیں وزیر علیہ السندھ نے وفاق کے خیلاف چار شیٹ پیش کر دی مراد علی شاہ کہتے ہیں مہنگائی اروچ پر ہے اور وفاقی حکومت جشن منا رکھی ہے وفاق پہلے اس پیسے کا جواب دے جو سندھ کے عوام نے دیئے تحریک انصاف نے تین سال میں صرف تباہی بچائی سندھ کے لوگوں کو پینے کے پانی سے محروم کر دیا کھلی کچہری میں عوام نے شکایات کے انبار لگا دیئے وزیر علیہ کی بجلی، سٹریٹ کرائم اور قبضہ مافیا کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کچہری میں احتجاج اور ناربازی آفرا تفریق کے بعد کھلی کچہری خاتم کر دی گئی حکومت کو ہر محاص پر ٹیف ٹائم دینے کی تیاری پیپلز پارٹی کا ویواغ کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان پانچ ستمبر سے تحریک کشمور سے شروع ہوگی ایک ماہ جاری رہے گی کراچی میں دو اکتوبر کو احتجاج ہوگا نسار کھوڑو پی ڈی ایم پر بھی برس پڑے کہا پی ڈی ایم کا مقابلہ تحریک انصاف سے تھا جلسہ پنجاب میں کرنا چاہیے تھا یہ بے روزگاری مہنگائی اور مردم شماری پر بات نہیں کرتے اس معاملے میں ان کو چپ لگی ہوئی ہے مطالبہ کیا کہ وفاق میں عرصہ کا نمائندہ سندھ و میسائل کا رکھا جائے عرصہ چیئرمن بھی سندھ سے مقرر کیا جائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے برے دن آنے والے ہیں معاملے خصوصی شہباز کل کی پیش گئی کہا مستمریک نون جیٹی روج اور پیپلز پارٹی اندرون سندھ تک محدود ہو چکی ہے آپوزیشن کا ایک ہی مقصد ہے نہ رو مل جائے حلیم آدل شیخ نے کہا جلسے بے بدرسے کے بچوں کو لائے آگیا پھر دوش عمیم نقمی بولے سندھ حکومت عوام کے ساتھ سوٹیلی ماں جیسا سلوک کر رہی ہے عثمان بزدار نے پی ڈی ایم کو ناکام ترین اتحاد قرار دے دیا وزیراعلا پنجاب کہتے ہیں پی ڈی ایم کا شہرازہ بکھر چکا عوام نے پہلے بھی بے مقصد جلسوں کو کوئی پذیرائی نہیں دی وزیراعلا پنجاب نے فورٹ منڈروں میں چار ترکیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا پسماندہ علاقوں کو اوپر لانے کا وعدہ سندھ میں کرونا پابندیاں برقرار کراجی اور حیدرباد جویین میں یکم سے پندرہ ستمبر تک انڈور تقریبات اور جائننگ پر پابندی آؤٹڈور جائننگ رات دس بجے تک ہوگی صرف ویکسینیٹڈ افراد انڈور جائننگ کر سکیں گے کاروباری وقاتکار رات آٹھ بجے تک جمعہ اور اتوار کو چھٹی ہوگی مزارہ سینوہ گھر اور انڈور سپورٹس سرگرمیاں مکمل طور پر بند رہیں گی سماجی مذہبی اور سیاسی اجتماعات پر پابندی ہوگی انڈور جیم میں صرف ویکسینیٹڈ افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی ٹرانسپورٹ پچاس فیصد مسافروں کے ساتھ چلے گی دونوں شہروں میں پبلک پارکس کھل گئے انتظامیاں سمارٹ لاؤگ ڈاؤن لگائے گی کرونا بے کابو ہونے لگا پابندیوں کا دائرہ ایکار ستائیس شہروں تک بڑھا دیا گیا تجارتی سرگرمیاں رات آٹھ بچے تک ہوں گی ہفتے میں دو دن چھٹی ہوگی انڈو ڈائننگ اور تقریبات پر پابندی برقرار مزارات اور سینما بند تفریح پارکوں اور سویمنگ پولز بھی بند رہیں گے تعلیمی دارے پچاس فیصد حاضری کے ساتھ کھلے رہیں گے انسیو سی کا پھر ایسو پیس پر عمل درامت پر زور وبا سے ایک دن میں مزید انہتر امواد تین ہزار نو سو نو نئے کیسز اسلامباد کے مزید سولہ علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن لگانے کے لیے خط سی کیٹگری ممالک سے پاکستان آمد کا معاملہ اقوام متحدہ کو انسیو سی سے خصوصی اجازت مل گئی سیول ایویشن آثورٹی نے اقوام متحدہ کے وقت کو پندرہ روز کے لیے مشروط اجازت دی دی پاکستان آمد پر ریپی ٹیسٹ کرانا ہوگا ٹیسٹ مسپت آیا تو قرنطینہ کرنا ہوگا پاکستان آنے والے وقت میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی، سویجن اور تھائیلنڈ کے شہری شامل یو اے ای نے ٹورسٹ ویزے کھول دیئے تیس سے نوے دن کیا ویزا مل سکے گا مسافروں کے لیے منظور کردہ ویکسین سرٹیفیکیٹ دکھانا لازمی قرار روانگی سے قبل کرونا ٹیسٹ کرانا پڑے گا اسلامباد اور آولپنڈی میں بادل جم کر پر سے نشبی علاقے ڈوب گئے گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرتی رہی پانی گھروں میں داخل حبیب کالونی کے برساتی نالے میں پانچ سالہ بچی ڈوب کر جام حق چک جلال دین کی کرسٹن کالونی میں کئے کئے پوٹ پانی جمع ہو گیا روان جی ٹی روڈ پر پانی سے ٹرافیک کا نظام درہم برہم سب سے زیادہ بارش چک لالا میں 111 میلی میٹر ریکارڈ کی گئی پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش وزیر علیہ پنجاب کی متعلقہ محکموں کو الارٹ رہنے کی ہدایت تربیلہ جیم میں پانی کی گنجائے صرف چار فٹ رہ گئی محکمہ موسمیات کی آج رات سے پنجاب میں بارشوں کے نئے سلسلے کی پیشکوئی نیٹو افواج بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگ رہی ہے امی جماعت سامی سراج الحقہ پشاور میں کارکنوں سے خطاب کہا پانچ ہزار درندوں کو کس رول کے تحت پاکستان ملایا گیا بلیک وارٹر کے لوگوں کو رات کی تاریخی میں لانے کی اجازت کس نے دی پاکستان کے نام تین اور اعزاز پاکستان نے ایشین مکسٹ ماشیل آٹس چیمپینشپ میں تین میڈلز جیت لیے کرخستان میں ہونے والی چیمپینشپ میں پاکستان کے شاہزیب خان نے گولڈ میڈل اپنے نام کیا لیاکت علی نے سلور میڈل جیتا علی گل برونز میڈل کے حق دار ٹھہرے پاکستانی خواتین پہلی بار ورلڈ روڈ سائیکلنگ چیمپینشپ میں شرکت کریں گے بیلجیم میں اٹھارہ ستمبر سے ایونٹ کا آخاز ہوگا پاکستان کی جانب سے کانزا ملک اور آسمان جان منتخب دونوں کھلاڑیوں کے ساتھ دو مر سیکلسٹ علی علی ایلیاز اور خلیل امجد بھی پاکستانی ٹیم کا حصہ ہیں سیاسی منظرنامی کا ذکر کریں گے اپوزیشن اتحاد پی ٹی ایم کا کراچی میں پاور شو شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمن سٹیج پر موجود دیگر اہنواؤں نے خطاب میں حکومت کو للکارا باغ جناب میں کارکنوں کی بڑی تعداد جوان نارے بازی کارکنوں کا پارٹی طرانوں پر رکھ شہباز شریف مولانا فضل الرحمن سٹیج پر موجود جناب آگ میں کارکنوں کی نارے بازی پارٹی طرانوں پر راکس دوستوں پر بھروسہ کیا مگر دھوکہ کھایا ملاور بٹو زرداری کا شکوا کہتے ہیں وفاقی حکومت حق روزگار پر ڈاکہ مارتی رہی تو پورا سندھ سڑکوں پر ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمین بلاول بٹو زرداری کے وفاقی حکومت پر لفظی وار بلاول بٹو زرداری نے خیرپور میں ورکلز کنونشن سے خطاب میں کہا کہ نالائک حکومت نے عوام کے معاشی اور جمہوری حقوق چھین لیے بلاول بٹو زرداری نے الزام لگایا کہ سندھ سے ناانصافی کی جا رہی ہے جس طریقے سے عرصہ ناانصافی کر رہی ہے تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے اگر آپ ہمارا پانی کے حق پر ڈاکہ ماریں گے تو پھر تھر کے بچے پیاسا مریں گے ہم آپ کا ناانصافی برداشت نہیں کریں گے ہمیں دیوار سے نہ لگایا جائے بلاول بٹو زرداری کا خیر پور پہنچنے پر بھرپور استقبال کیا گیا شہزاد تابانی ایکسپریس نیوز خیر پور وزیر مملکت فروخ حبیب نے بلاول بٹو پر تنقید کے تیر شلا دیے کہتے ہیں کہ سب جانتے ہیں پرچی شیرمن بلاول سیلیکٹڈ کی تعریف پر پورا اترتے ہیں اور باریاں لینے والی جماعتوں نے کرپشن منی لانڈرنگ جالی اکاؤنٹس کے سوا کچھ نہیں کیا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی آر میں لوٹ مار کی ہے پیسا نہ واپس کرنا پڑے دائر بیٹھ